ہفتے وار تاتیلات کے بعد پاکستان اسٹرک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں جاری حصہ بازار کے ہنڈرڈ انڈیکس میں بیس پوائنٹ سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی گوادر میں پہلی دو روزہ بین الاقوامی گوادر ایکسٹو کا آغاز آج سے ہوگا وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسیف جتاہ کریں گے وزیر اعلیٰ بلوجستان میر عبدالقدوس بزنجو وفاقی وزیر احسن اقبال سمیت عالی حکام بھی شریک ہوں گے گوادر فریزون سے شہر خطے میں بڑا تجارتی مرکز بن جائے گا چائنہ اور سی سپورٹ ہولڈنگ کمپنی کے چیمین جانگ با جانگ کہتے ہیں ایکسپورٹ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومت کا تعاون چین کے لیے انتہائی خوش آئند ہے وفاقی حکومت کی تجارتی پالیسی کے تحت برامدات کے 35 ارب ڈالرز کے حدف کا حصول ممکن نہ ہو تکا ملکی ایکسپورٹ کم ہو کر 20 ارب چوالیس کروڑ ڈالرز تکا گئے ملک کا کاروباری حب شہر قائد سستے شہروں میں سارے فہرست مرکزی بینک کے مطابق دسمبر 17 میں کراچی میں عوصت مہنگائی 3.1 لاہور میں 6.6 اسلام آباد میں 5.6 پشاور میں 4.4 کوئٹا میں 4.6 فیصد رہی سندھ حکومت کا پانچ لاکھ ٹن گندم برامت کرنے کا فیصلہ ستر فیصد برامدار سمندری راستے جبکہ بخیہ زمینی راستے سے کی جائے گی برامت کنندگان کو ایکسپورٹ 31 جولائی 2018 تک مکمل کرنا ہوگی عالمی معاشی بہران کے بعد بڑے ممالکی معیشت بہتری کی جانب گامزا انچائنہ کی شرائے نمو 6.6 جبکہ امریکی معیشت میں 2.3 فیصد بہتری آئی یورپی ممالکی معاشی صورتحال 2.2 فیصد بڑھ گئی امریکی اغوار نیو یورک ٹائم کی ریپورٹ سعودی عرب میں 5 فیصد ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاظ محکمہ ازدکات آمدنی کے مطابق شوروم سے گاڑیوں کی خرید پر ویٹ لاغو ہوگا تاہم غیر تاجر سے خرید و فروخ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور امریکہ سمیت عالمی سٹاک کے تیزی ڈاؤ جانس انڈیکس دو سو تیز پوائنٹس اضافے سے چھبیس ہزار چھے سو سولہ پر بند ایس ای پی میں تیہتیس پوائنٹس کا اضافہ برطانوی حصد بازار انچاس پوائنٹس اضافے سے سات ہزار چھے سو چھے سٹھ پر بند ایشیای بازار میں بھی کاروبار جاری اسلام علیکم بزنس پلس نیوز پر بزنس بلٹن کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان اور میں ہوں حماد خان ہیڈلائنز آپ جانی مزید آہم خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سٹھے بیدار